دنیا بھر کی طرح پاکستانی سوشل میڈیا سارفین کو بھی امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج کا بہچینی سے انتظار ہے جہاں وہ اس پر دفسرے کر رہے ہیں وہیں اس صورتحال کے مدے بھی لے رہے ہیں پاکستانی سوشل میڈیا سارفین ترہ درہا کے لطیفے اور میمز کو سیدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں اسی طرح ایک سوشل میڈیا صارف اسامہ عمر کا کہنا ہے کہ میں بھی امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج فویچینی سے انتظار کر رہا ہوں حالانکہ میں امریکی بھی نہیں ہوں اسی طرح حامد رشید نے ایک میم ٹویٹ کی جس میں صدر ٹرمپ کو یہ کہتے دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف چار حلقے کھول دو اس میم کی وجہ صدر ٹرمپ کی جانت سے کئی ریاستوں میں انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے کا فیصلہ ہے اسی طرح پاکستانی رہنماء مولانا فضل الرحمان کافی پپولر ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر جن کی ایک تصفیر صدر ٹرمپ کے ساتھ ایڈٹ کی گئی بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ویسے تو کئی کیپشن ہیں لیکن سب سے زیادہ مقبول کیپشن میں صدر ٹرمپ مولانا سے کہتے نظر آتے ہیں کہ مولانا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھنہ دینے کا پا رہے ہیں اسی طرح حارون رشیب نے ایک ٹویٹ کی جس میں ایک میم ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے مدد مانتے ہیں کہ کچھ کریار میں بڑی مصیبتیں ہوں اور پاکستانی وزیراعظم جواب دیتے ہیں کہ ٹرمپ جانی سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ دوسرے صدار کی امیدوار جو بائیڈن کی بھی بیمز کافی عام ہیں جن میں سے ایک میم میں جو بائیڈن کی نواز شریف کے ساتھ ایک تصویر ہے جس میں وہ بظاہر نواز شریف کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میہا صاحب میں واپس آ گیا ہوں میں نے ٹرمپ خان کو تو نکال دیا ہے اب آپ اس کے بھائی کو نکال لیے اسی طرح کیئی ٹویٹر صارفین یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کنٹینرٹ لیکر کب نکلیں گے